اسلام علیکم پروگرام مارننگ بیس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ ہیرہ اصحار اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یوت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کن کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل یوت میں جو بے رہ رہ بھی پائی جا رہی ہے اس کی ریزنز کیا آئیں گی سامنے وہ بھی اس پر کھل کر ہم بات کریں گے جذباتی بھی آج کل بہت ہوئے ہوئے ہیں یوت اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں لیکن سب سے پہلے ہم جائے سن سنیں گے آج کی تمام نیوز پیپرز کا اور دیکھتے ہیں کہ کون سی اہم نیوز جو ہیں وہ اس میں پبلیش ہوئی ہیں سب سے پہلے روزنامہ جنگ لاہو کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہیڈ لائن سامنے آ رہی ہے کہ اردو بولنے والوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے بات الگ سوبے سے الہیدہ ملک تک جا سکتی ہے الطاف حسین متحدہ قومی مومنٹ کے لیڈر ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے کافی دیروں کے بعد خبروں میں اب وہ گردش بھی کر رہی ہیں اس کے بعد ان کی جو سوپر لیڈ ہے وہ سامنے ہی آ رہی ہے کہ الطاف حسین کے بیان کی پاکستان پیپرز پارٹی جماعت اسلامی تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی نے مخالفت کر دی ہے یہ وہی بیان جو لیڈ میں سامنے آیا الطاف حسین کی جانت سے کہ اب بات جو ہے وہ الگ ہو رہی ہے اور سوبے سے الہیدہ ہو کر اب ملک کو تقسیم کرنے کی بھی ایک سازش جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہے ملک میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں روزنامہ نوائی وقت لاہور کی طرف جہاں پر لیڈ ہے مشرف صاحب کی حوالے سے مشرف بے سکونی کا شکار ہوئے ذرائع میڈیکل بورٹ نے حالت تسلی بخش قرار دے دی ہے مشرف کی تدائی میڈیکل ریپورٹ امریکہ اور برطانیہ بھیجوا دی گئی اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو یہ بھی نیوز بریک کرتے چلیں کہ کل جب ایک ساتھ رکنی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ مشرف صاحب کے جو اب میڈیکل ریپورٹ سامنے آئیں گی ان کو نہ تو میڈیا کے سامنے لے کر آئے جائے گا اور نہ ہی کسی عام فرد تک ان کی رسائی ممکن ہو پائے گی اس کو کہا گیا تھا کہ جہاں پر ان کا علاج کروائے جائے گا وہیں تک وہ ریپورٹس جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی اس کے بعد سوپر لیڈ ہے الطاف حسین کے حوالے سے ہی کہ اردو بولنے والے پسند نہیں تو علیتہ صبح بنا دیں بات الگ ملک تک بھی جا سکتی ہے الطاف حسین مر جائیں گے کسی کو سندھ نہیں دیں گے بلاول کا بیان بیان واپس نہ لیا تو پرسوں ہرٹال کریں گے آیاز پریجر بھی میدان میں اتر گئے ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے روزنامہ دنیا لاہور الطاف حسین کے حوالے سے ہی بات ہے کہ ہمیں حقوق نہیں دینے تو الگ صوبہ دے دیں اب کمیں متحدہ سندھ میں مردم شماری کرائے تو شہری آبادی زیادہ نکلے گی اردو بولنے والے اپنا جائز حق چاہتے ہیں متحدہ کے قائد یہ کہتے ہیں جبکہ ان کی سوپر لیڈ نواز شریف کے حوالے سے ہے کہ قرضوں کی تقسیم شفاف ہوگی خلاف ورزی پر سختی سے نمٹا جائے گا جو بزنس لون ہے میاں محمد نواز شریف نے اس کا اعلان بھی کیا تھا اور جس میں کافی پیچی دیاں بھی پائی جا رہی تھی لیکن اب یہاں پر میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ اب میرٹ پر ہم لوگوں میں قرضہ تقسیم کریں گے اس کے بعد روزنامہ ایکسپریس لاہور الطاف حسین کے حوالے سے ہی لیڈ اردو بولنے والے سندھیوں کے لیے الگ صوبہ بنایا جائے اور یہاں پر سیاسی و مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے ایک سوپر لیڈ ہے کہ یہاں پر مر جائیں گے لیکن سندھ نہیں دیں گے بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں جبکہ الطاف حسین اپنا بیان باپس نے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے یہ کہا اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی نون لیگ اور قوم پرسٹ ہیں وہ احتجاجی رویلیاں نکالنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں روزنامہ خبریں لاہور کی طرف جہاں پر لیڈ مشرح صاحب کے حوالے سے بھی سامنے آئے گی اور اس کے علاوہ الطاف حسین کے سامنے سے بھی آئے گی کہ محاضروں کے لیے الگ صوبہ یا ملک فراہم کیا جائے اور بلاور کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن سندھ ہم کسی کو نہیں دیں گے الطاف ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن نے کہا شہری مزاری کا بھی یہی بیان ہے نفرت پھلانے والے کا وقت نہیں خرشید شاہ قوم پر اصنوں کا ہرطال کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے اچھا بھارتی وزیراعظم منوہن سنگھ اسی لیڈ کے اوپر ایک خبر سامنے آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ مشرح دور میں کشمیر پر سمجھوتے کے قریب تھے اور اب ان کو یہ بات سامنے آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی عمران خان نے بھی اتنی سٹیٹمنٹ دی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہ کالا باغ سمیت کسی بھی ڈیم کی قومی تفاقرہ سے تعمیر ہم چاہتے ہیں اب اس کے بعد سب سے آخر میں رکھ کرتے ہیں روزنامہ دن لاہور کا جہاں پر لیڈ الطاف کے حوالے سے یہ ہے کہ سندھ تقسیم کرو ورنہ الگ ملک بن سکتا ہے الطاف حسین کی دھم کی اور مشرف کو لٹکاؤ الطاف کو لٹکاؤ لیکن جرنل کیانی اور افتخار چوزری کو بھی لٹکاؤ سندھ حکومت گھنڈا گردی کرے گی تو ہم بھی کریں گے بہتری ہی ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر لو متحدہ کے قائط نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب کس کس کو لٹکانا ہوگا اس میں انہوں نے سابق چیف جیسٹس اتغار محمد چودر اور سابق صدر پاکستان پرویس مشرف کو بھی بیچ میں وہ میدان میں لے کر آگئے ہیں اس کے بعد سوپر ایٹ مشرف کی دل کی تین شریعانے بند حالت تسلیب اس قرار ریپورٹ امریکہ اور برطانیہ بھیجوا دی گئی ہے اور اس بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں پر مختلف حلقے جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک دراما ہے اور مشرف صاحب جو ہیں وہ باہر جانے کی بھرپور تیاریوں میں ہمیں نظر آتے ہیں پہلے سے آپ کو انٹرڈکشن کروائیں گے آج ہمارے ساتھ لائیو سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر آلی آفتاق صاحبہ پاکستان مسلم لگنون سے ان کا تعلق ہے سائیکیٹرس بھی ہیں ایم پی ایم بھی ہیں ڈاکٹر آلی آفتاق آپ کا بہت شکریہ دنیس میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیوز میں افتخار مبارک جو کہ پروجیکٹ کارڈینیٹر ہیں افتخار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں فساحت الحسن جو کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ یوت ایکٹیویسٹ ہیں فساحت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی پروگرام کا حصہ بنے جا رہے ہیں ڈاکٹر آلی آپ کی طرف آتے ہیں پروگرام کی شروعات کرتے ہیں یوت کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں سوسائیٹی میں کہ آج کل یوت کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے آج کل یوت کی سب سے بڑی پرابلم فرسٹریشن بہت زیادہ ہوئی کیونکہ یوت کو کوئی گراؤنڈ نہیں مل رہا دیکھا جائے تو ہمارا مل بہت زیادہ پچیدیوں سے دو اشار ہوا ہے آپ دیکھا جائے ریکرییشنل ایکٹیویٹیز نہیں ہے اس کے بعد ایمپلائیمنٹ بھی نہیں ہے یوت کے پاس کوئی بھی جب ایمپلائیمنٹ نہیں ہوتی یوت کے پاس تو اس وقت بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اتنی فرسٹریشن میں ہوگی ہیں کہ دیکھا جائے تو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بہت زیادہ آپ دیکھیں تو رجحان ہو رہا ہے یوت کا اور بہت وہ فالو کرے لیکن میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز میں فالو کرے لیکن سب سے پہلے ایک ڈیریکشن کو چوز کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے جا کے زندگی میں پہلے اپنے آپ کو پہچانے ہونکہ ہمارے ہاں جو یوت ہے وہ اپنی پرابلمز کو نہیں دیکھتا ان کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں پیئر پریشن میں آ کے اور اس طرح آ کے وہ بھٹک جاتے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو ایک ڈیریکشن ہو جس کو وہ فالو کرے اپنی وہ صلاحیت دیکھیں کہ کیا ہے اور پھر پارٹ ٹائم انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گراؤنڈ کو مضبوط کریں کہ جب تک وہ اپنے گراؤنڈ کو مضبوط نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کسی بھی چیز ٹھیک ہے فساحت ڈیریکشن کی ضرورت ہے یوت کو تو کیا ایک ڈیریکشن پر نہیں چل رہی اسلام علیکم سب سے پہلے جب بلکل کافی ہے تک بات ہم کی درست ہے اس کی شاید ایک وجہ گائیڈنس بھی ہے کہ نہ ہمیں ہمارا جو سلیبس ہے وہ گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے نہ ہمیں ہمارے ٹیچرز گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پر خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کے درمیان بھی ہمارا ریسپیکٹ کا تعلق ہوتا ہے والدین کے ساتھ جو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے لیکن اگین ہم اپنے نوجوانوں کو یا جو بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس کی بھی اشہ ضرورت ہوتی ہے اگر ہم نہیں دیں گے تو کیسے آپ ان کو ایک ڈیریکشن کے اوپر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیریکشن کے اوپر ہوں گے اس سخار ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جائے ہمارا خود کا شعور کہاں پر دیفینیٹلی جی دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جو نو عمر ہوتے ہیں وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نا سمجھ ہوتے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی پختہ رائے قائم کرنے کے لیے اپنے والدین کی طرف سے سپورٹ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کسی لیول کے اوپر وہ سپورٹ اور رہنمائی لیک کر رہی ہے تو پھر دوسرا پارٹ آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ انگیج ہوتے ہیں سکولوں میں کالجز میں وہ ہمیں رہنمائی اور سپورٹ پروائیڈ کریں لیکن سوال یہ ہے کہ رہنمائی اور سپورٹ کچھ ایشوز ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو جنرل ایشوز ہیں مثال کے طور پر جن کا بھی ڈاکٹر آلیا نے جن کی طرف نشان دے کی کہ جیسے انیمپلائیمنٹ ہے سوچھنا جنرل ایشو اسی طریقے سے تعلیم کے دیگر مسائل ہوں گے سکولوں کی کمی ہوں گی یہ ٹیچرز کی کمی ہوں گی کچھ میں سین فسیلیٹیز کی بات ہوگی تو یہ جنرل ایشوز ہیں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو بہت سپیسیفک ایشوز ہیں مثال کے طور پر جن کا تعلق ہماری نفسیاتی صحت کے ساتھ ہے جیسے بھی ڈاکٹر بنے نشان دے کی کہ فرسٹریشن بڑی انکریز ہو رہی ہے انگر جو ہے نوجوانوں کے اندر غصے کی کیفیت جو ہے وہ بڑی انکریز ہو رہی ہے اسی طریقے سے بہت سر ایشوز ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری جذباتی صحت کے ساتھ ہے کہ ہم جذباتی ہو کر بعض دفعہ بڑے غلط اقدامات جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں اکثر آپ کے ٹیلیویجن چینلز بریک کر رہے ہوتے ہیں نیوز پیپرز میں خبر آ رہی ہوتی ہے کہ نوجوان نے محبت میں نکامی پر خودکشی کر لی میٹرک کے امتحان میں فیل ہونے پر جو ہے وہ بچے نے خودکشی کر لی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں کو گائیڈنس یا سپورٹ یا الٹرنیٹیو پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں ہے اسی طریقے سے جس بات کی طرف فساحت نے اشارہ کیا کہ جب ہم جسمانی طور پر بلوغت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا کروشل اور بڑا کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی انڈویجول کی لائف کے اندر سو اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں درست اور ایسی انفرمیشن پروائیڈ کی جائیں جہاں پر جو کانٹرڈکٹ نہ کر رہی ہوں ہماری ریلیجس ویلیوز کے ساتھ بھی اور ہمیں ایج اپروپرییٹ ایج سپیسیفک درست معلومات جو ہیں وہ ہمارے والدین فرام کر رہے ہوں اور اگر کسی وجہ سے والدین انفرمیشن پروائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو دن ہمارا کریکلم ہمارے ٹیچرز جن کا رتبت روحانی باپ جیسا ہے یا روحانی ماں جیسا ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہوں اور اس میں ڈسکرمینیشن نہیں ہونا چاہیے مثلا وہ انفرمیشن بچیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور وہ بچوں کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے دونوں سیگمنٹس کو ہمیں ساتھ بے سائیڈ بے سائیڈ لے کے چلنا ہے تاکہ کسی لیبل پر بھی کوئی ایم بیلنس جو ہے وہ کریئیٹ نہ ہو اچھا ڈاکٹر آلی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جب ایک بچہ بلوغت میں داخل ہو رہا تھا آج کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اس طرح کے بچوں میں سرکشی بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو ہمیں سپت ہے اور یہ جو ہمیں ایک صلاح دینے والا شخص ہے یہ بہت ہی بڑا بے وکوف ہے تو ان کی نصیات اس وقت کیا چل رہی ہوتی ہے کیا وہ واقعی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے رکھتے ہیں یا ان میں شعور بہت زیادہ آ جاتا ہے دیکھیں وہ شعور کی بات نہیں اگر شعور آیا ہوتا تو اس طرح کوئی بات نہ کرتا کیونکہ اس میں میں کہتی ہوں ماں باپ کا بہت زیادہ قصور ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بچے کی پرورش جو ہے وہ ماں باپ نے کرنی ہے اس کو اچھے بری کی تمیز بھی ماں باپ نے سکھانی ہے اور دوسرا جب وہ سکول جاتا ہے تو ہمارے جو استاد ہوتے ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی صحیح ڈیریکشن نہیں دیتے بچے کو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب میرے پاس ایک بچہ آیا وہ بارہ سال کا یارہ بارہ سال کی عمر تھی اس کو سکول میں کہہ دیا کہ جی آپ ایڈی ایڈی ہیں تینشن ڈیفزیٹ ہائپر ایکٹیو ڈیس آرڈر اس میں ہائپر ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس بچے کو کہا جی آپ سکول تیرپیس کو دکھائیں سکول سائیکالوجز کو اس کی ماں نے کہا جی میرا بچہ ایسا نہیں ہے اس کو لیبل کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کو فیل کر دیا گیا بچے کو جب میرے پاس سکریننگ ٹیسٹ کے لئے لے کر آئے تو جب میں نے اس کی سکریننگ کی وہ صرف تھوڑا سا ہائپر تھا بلکہ ایڈی ایڈی اس میں نہیں موجود تھا اور میں نے اس کو لکھ کے دیا ایک سیٹیفیکیٹ بنا کے دیا ڈائگنوزز کے اس میں جی ایڈی ایڈی نہیں ہے یہ صرف ہائپر ہے اب دیکھیں کہ سکول میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں اس نے نیٹ پہ صرف پڑا نیٹ پہ کہہ کے بچے کو کہہ دی اس بچے کی نفسیات پہ کیا اثر ہوا ہوگا اسی طرح ہمارے ٹیچرز ہیں وہ نہیں بتاتے اور کچھ ٹیچرز چھوڑ والدین بھی نہیں بتاتے جب ایک بچہ ٹینیجرز میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت فزیکل چینجز بھی آتی ہیں بہت منٹل چینجز بھی آتی ہیں باپ کا فرض ہے وہ بیٹے کو سمجھائے اور ماں کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو سمجھائے لیکن اس سے ہمارے ریلیجز ٹیپوس بہت آ جاتے ہیں ریلیجن کو ہم بہت زیادہ ساتھ لے آتے ہیں لیکن ریلیجن میں تو ہر چیز دی ہوئی ہے آپ میانہ روی میں رکھو شرم بہت شرم کر کے کرو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہ پردہ ہٹا دو وہ پردہ رکھ کے کرو لیکن گائیڈ تو کرو اگر آپ نہیں کرو گے تو ناجوان تو بھٹک جائیں گے جیسے ابتخان نے کہا بہت لوگ آتے ہیں جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے رست کٹ لیتے ہیں پڑھائی میں صحیح ماکس نہیں آئے تو جی گولیاں کھا لیں اچھا جی آئی پیڈ نہیں دیا ماں باپ نے تو لڑکی نے گولیاں کھا لیں کبھی میری ہر چیز پوری کیا آئی پیڈ مجھے کیوں نہیں دیا کبھی آپ خود کچھ ہوتے ہو اور بچے کو آپ خود کچھ سکھا رہے ہوتے ہو تو وہ کانٹریڈیشنل ویلیو بھی آ جاتی ہے وہ بھی غلط ہے تو جو ماں باپ کرے بچے کو صحیح جب تک سکھائیں گے نہیں وہ کیسے ڈیریکشن آگے لے گا فساہت تھوڑا سا ہاتھیں ہم سیاسی جماعتوں کے طرف بھی آج کل جو جماعتیں کر رہے ہیں یوت کے ساتھ جو دعوے جوادے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا کیا لگتا ہے آپ کو کہ عملی طور پر کوئی دامات بھٹھائے جا رہے ہیں بلکل جی ہمیں صرف تنقید نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے بہت سارا اچھا کام بھی ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں نے بہت محنت کے ساتھ نوجوانوں کے انوالو بھی کیا ہے اور ان کو شموریز کو بھی انشور کیا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پیوریٹیز پہ آکے جو ہے وہ ہمیں فرق نظر آتا ہے نوجوانوں کی شموریت ہر جماعت جو ہے وہ کرتی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے آپ کسی بھی جماعت کو لے لیں وہاں پر نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے کیونکہ دیفنیٹلی اس وقت جو پاکستانی نوجوانوں کی تحریف ہے وہ انتیس سال سے کم عمر جتنے بھی لڑکے یا لڑکیاں ہیں وہ نوجوان کلاتے ہیں تو وہ تقریباً پاکستان میں مور دن سکسٹی پرسنٹ ہیں تو دیفنیٹلی دیئرین مجوروٹی اور وی آرین مجوروٹی تو ان کو ہونا بھی چاہیے لیکن فرق جیسے بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری جو پیوریٹیز ہیں اس میں فرق آتا ہے فرق زیمپل یوٹ پولیسی پنجاب نے سب سے پہلے لیڈ لی اور وہ اپریشیٹیبل بھی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو اس کا گریٹ بھی جاتا ہے لیکن انفرچونیٹلی اس میں جو پیوریٹی ہے وہ شاید نوجوان نہیں ہے وہ سپورٹس میں نظر آتی ہے تو نوجوانوں کو جو کوئر ایشیوز ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں جس میں یو تیل اپلائن ہیں یا کچھ اور بھی اقدامات ہیں لیکن جو حکومت کا جو ایک پیوریٹی نظر آتی ہے وہ میں صرف سپورٹس نظر آتی ہے حالانکہ نوجوانوں کا ایشیو صرف سپورٹس نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ خود عزیوم کر لیتے ہیں کہ نوجوانوں کو اگر ہم سپورٹس میں لے آئیں گے تو سب ایشیوز سولو ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیں شاید دیکھنا پڑے گا کہ نوجوانوں کو ایک تھوڑے سے ریسرس کے ساتھ کہ ہمارے پاکستان میں کیا ٹرینڈ ہے جیسے بھی بات ایموشنل ایشیوز کی بات ہوئی ہے تو اس کی اوپر شاید کسی جماعت میں اس طریقے سے بات نہیں کی تھی تو میرا خیال ہے ہمیں صرف پالیسی لیول پر نہیں دیکھنا ہوگا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے پالیسیز میں بات کی ہے ان کی ہم کن کن ایریاز کی پیروٹیز دے رہے ہیں آیا ہم نوجوانوں کو واقعی ان کو اہمیت دیتے ہیں یا صرف ہم صرف اپنی سیاست کے لیے صرف ان اقدامات کو لے رہے ہیں جس سے آپ کو وہ ہائپ ملے ڈاکٹر آلیہ پنجاب حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں سپورٹس پر ہی کیوں خاصی نظرے کر رہے ہیں دیکھیں جیسے سپورٹس پر کیا ہے سپورٹس بھی میں کہتی ہوں بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی جو کریکلم میں اور چیزوں میں نہیں ہوتی آپ سپورٹس میں آتے ہیں آپ کی جو بلیٹی ہوتی وہ سامنے آتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو سپورٹس سے جانا پہچانا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بہت سارے یوتھ پالیسی کے علاوہ بھی اب یہ یوتھ لون سکیم سٹارٹ کی ہے جیسے پچھنے سال گورنمنٹ نے لیپ ٹاپس دیئے تھا اور میں کہتی ہوں لیپ ٹاپس بھی اچھے تھے کیونکہ لوگوں کو آج کل کمپیوٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی اور بھی اقتماد کیے جا رہے ہیں اور بھی یوتھ فسیلٹیز جیسے ابھی تو صرف ایک یوتھ لون سکیم انٹریڈیوز ہوئی ہے اس کے علاوہ ابھی تین چار پروسیسز زور ہیں جو ابھی گائیڈ لائن میں اور پروسیسنگ میں ہیں وہ آہستہ آہستہ جا کے کمپیوٹ ہوگی کیونکہ ہر چیز ہم ایک دفعہ تو نہیں کہہ سکتے تو ابھی ہم نے صرف یہ جیسے سپورٹس فیسٹیبل اور کلچھول فیسٹیبل یوتھ فیسٹیبل آ رہا ہے بہلہ یہ بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کیونکہ اس سے بھی ایک فلسٹریشن کم ہوگی ہم لوگوں کی ڈیوٹی پنڈی ڈیویزن میں لگی ہوئی ہے ہم لوگوں کے دس لوگوں کا گروپ بنایا ہے ہم لوگوں کو میرا جہلم گروپ آتا ہے تو جہلم سے ہم لوگوں کو بہت اچھا حالانکہ دیکھیں چھوٹا شہر ہے چکوال میں ابھی تک تقریباً ہنڈرڈ لوگوں نے اپلائی کر چکے پروسیس ہو چکی ہے جہلم میں ابھی تک تقریباً سیونٹی کے اٹی کے درمیان ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی پروسیس جاری ہے تو دیکھیں یہ ایک سٹیپ ہے جب یہ ایک مرحلہ ہو جائے گا اب جیسے یوت ہیلپ لائن ہے ٹھیک ہے وہ انجیوز نے مل کے بنائی اور اب اس میں بھی وطب کام ہو رہا ہے افتخار آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو وہ بھی آشتہ آشتہ فلاٹروم میں آ رہا ہے اس بارے میں بھی جانتے ہیں افتخار سار ساتھ یہ بھی جیسے ابھی آپ لیپ ٹوپ کی بات کریں تو افتخار کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے شہباس جیسے ساتھ نے لیپ ٹوپ تقسیم کیے تھے یوت میں وہ انہی مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے دیکھیں میں تو اس کو ہم کوئی کانٹروورشل چیز پر نہیں کہہ سکتے میں تو اس کو ایک گوڈ انٹینشنز کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ دیفینیٹلی کمپیوٹر آج کل چاہے بچہ آج کل دوسری تیسی جماعت میں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے تو اٹلیس وہاں پر جو کمپیوٹرز کی اور لیپ ٹوپ کی جسٹیبوشن جو کی گئی وہ ماسٹرز کلاس کے جو سپیڈنٹس ان کو کی گئی اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ وہاں پر بہرحال جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ موجود ہے اچھا میں اگین دو پوائنٹس کی طرف جن کا تعلق سائکولوجیکل ایموشنل یا ریپروڈکٹیو ہلت کے ایشوز کے ساتھ ہے اچھا یہ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر جو ہمیں فیزیکلی سامنے نظر نہیں آرہے ہوتے ڈاکٹر آلیا جیسے جو مہارینے نفسیات ہیں جو سائکولوجی کو پڑھتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ اس ایشو پر بات کریں گے تو وہ دفینیٹلی اس چیز کو انڈورز کریں گے کہ یہ ایشوز سائٹی میں اگزسٹ کرتے ہیں اور پائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو رسپانڈ کرنے کے میکنیزمز بھی ان پلیس ہونے چاہیے اور نوجوانوں کی ضرورت ہے ان کا رائٹ ہے جو آپ اکثر میڈیا والے بھی اس کی ایک ترمینالوجی استعمال کرتے ہیں رائٹ تو انفرمیشن تو نوجوانوں کا بھی حقیق ان کو دروست اور اپروپیٹ انفرمیشن تک رسائی جو ہے وہ دی جائے اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کو جنرل سوال کو باقی لوگوں کے ساتھ شاید دیگر پولیٹیشنز کے ساتھ یا کسی بھی ایک عام ستحی سوچ کے افراد کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تو لوگ اس طرح کی ایشوز کو شاید لیس پرورٹی پر رکھتے ہیں لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جو ہمیں اندر سے ڈسٹوائے کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جی آگا خان ہیلتھ یونیورسٹی کراچی کی ایک سٹیڈی ریلیز ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں دس میں سے نو افراد جو ہیں وہ جہنی دباؤ کا شکار ہیں ہم اگر اپنے آپ کو اگر اگر اگزیمپل کریں ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو شاید ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پر کچھ مسائل کے اوپر ایسے دباؤ کا سامنا ہوگا اور ہم شاید خود بھی بہت سارے ایسے مسائل سے دوچار ہوں گے بہت اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ قدم تھا پنجاب یوت پولیسی کا اب اس میں دو تین چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اگلے قدم میں ہونے کی ضرورت ہے نمبر ایک اس پولیسی کو امپلیمنٹیشن کروانے کا کوئی انسٹیٹوشنل میکنزم وضا ہونا چاہیے کہ who is going to implement that policy یعنی یہاں پر پنجاب کے اندر ایک یوت افیرز کے اوپر ایک دیریکٹریٹ کی انڈیپنڈر ڈیریکٹریٹ جیسے ہوتے ہیں implement کروانے کے لیے اس چیز کو کروانے کی ضرورت ہے پنجاب یوت ہیلپ لائن کی جیسے فساد نے بھی بات کی ڈاک سابر نے بھی شیئر کیا کہ وہ میری ادارے پلان انٹرنیشنل نے گورنمنٹ اپنجاب کا یوت افیرز جو دیپارٹمنٹ اس کے ساتھ مل کر ہم نے مدد کی گورنمنٹ کی کہ آپ اس کو انپلیس کریں اس کو establish کریں کیونکہ یہ commitment ہے government of پنجاب کی یوت پالسی کے اندر لیکن اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غیر سرکاری ادارے ایک limited حد تک ایک مخصوص حد تک government کے ساتھ یا اپنے projects کو لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے پاس چونکہ جو funds available ہوتے ہیں وہ ایک limited time کے لیے limited time frame کے لیے اور limited duration کے لیے ہوتے ہیں unlimited بہت کھلے حصے اسے کوئی اتخاب فرصہ میں آگے بڑھاتی ہوں ڈاکٹر آلیا سڑکوں پہ نکالنے کے لیے نارے بزر کرنے کے لیے تو جماعتیں یوت کو استعمال کر رہی ہیں لیکن decision making میں ان کو استعمال کیوں دکھیا جاتا ہے دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے decision making میں میں کہتا ہی یوت کا استعمال اب ہو رہا ہے ہماری پارٹی آہستہ آہستہ کر رہی ہے یوت کا استعمال ہم لوگوں کے اس میں بہت سارے یوت کو ڈالا جا رہا ہے جیسے اب یہ یوت فیسٹیبل کی چلے بات کرتے ہیں جو یوت فیسٹیبل شروع ہوا ہے اور اب جینری میں وہ proper زورو شورو سے about 10th of جینری سے وہ proper زورو شورو سے شروع ہو جائے گا ابھی تو ایک village level پہ ہو رہا ہے اب وہ ذرا زیادہ آئے گا اس میں دیکھیں تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ یوت کو لے کر آئیں جو یوت اس میں شامل ہونا چاہتی ہے اور پھر ہمیں ملائیں ان سے تاکہ ہم ان کو کوئی responsibilities دیں تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ایک platform آپ نے مہیا کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ ہماری یوت کو یہ چاہیے کہ وہ آگے آئے اور آ کے decision making اور اس میں خود جا کے بھی ایک initiative لے لے کہ ہر چیز ایک ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی خود کچھ آپ کا بھی جو ہوتا ہے اس میں ایک ذمہ داری آتی ہے اگر میں گھر بیٹھی رہوں گی کہ جی مجھے تو یا جی اس طرح opportunity knock کرے گی تو پھر تو opportunity تو مجھے خود ڈونڈ نہیں ہے نا آج کل جو opportunities آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے اب جیسے youth festival کا چھوٹا سا کیونکہ وہ بھی آج کل ہو رہا ہے اگر ہم اسی میں چلے ایک opportunity کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اب جیسے میں نے ایک گروپ بنایا ہے میرے ساتھ اس وقت چار لوگ ہیں تین فیمیرز ہیں اور ایک میرے ساتھ میل ہے جو کہ 26 years کا ہے ان کو میں نے خود کہا وہ کہنا کہ نہیں یہ وہ میں نے ان کو خود پوش کیا کہ نہیں آپ آئیں آپ لوگوں سے ملیں گے آپ میں ایک confidence آئے گا confidence آپ کا exposure ہوگا exposure سے پھر میں آپ کو لوگوں کو میں لاؤں گی اس طرح کروں گی تو اس طرح آپ کو opportunity آئے گی نا اب پھر آپ کریں تو اس طرح ہمیں advertisement پہ ایک کرنی چاہیے اور خود بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے جو ہم یہ جی رب کہہ دیتے ہیں کہ جی جی ریاست کی تو ہر چیز تو ریاست نہیں نہ کر سکتی ہم لوگوں کو خود بھی تو initiative لینا ہے نہ کچھ وہ جیسے شروع میں بات ہو رہی تھی direction کی آپ جو ہماری youth ہے یا جو ہماری teenagers ہیں ان کو خود بھی تو کوئی شعور ہونا چاہیے نا کہ جی ہم یہ جو rally's میں جا رہے ہیں کریں ٹھیک ہے اب جاؤ میں یہ نہیں کہتی نہ جاؤ لیکن ایک حد تک کرو نا اس کو پورا full time نہ کرو ایک direction کو صحیح طرح follow کرو پڑھائی کے وقت پڑھائی کرو یہ ہے تو اس کو بھی کرو دوسرے ایک opportunity اس کو بھی follow کرو proper ایک direction goal دیکھ کے کرو بغیر سوچے سمجھے اندہ دھون من اس میں jump کرو فساحت آج کل جو نوجوان ہمارے ڈگر سے ہٹتے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کس track پہ چلنا صحیح ہوگا کس پہ غلط ہوگا کیا اس کے ایک بہت بڑی وجہ والک میں جاری بے روزگاری دہشت گردی اور لاکھ کانویت ہیں جی بالکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے جو آپ نے issues identify کی ہیں اس سے بھی پہلے میرے خیال ہے ہم انگلیز کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں enabling environment آپ نوجوانوں کو ایسا محول تو دیں جی جی بات کی گئی یہاں میں نوجوان کیوں نہیں آتے دیکھیں وہ کیسے آئیں اب مثال لے لیں یہاں پر شاید کوئی scheme شروع کی گئی تھی خواتین کے لیے specifically bus service کی اور پھر گورنمنٹ نے اس کا جواب یہ دیا جی بہت بند کر دیا کیونکہ خواتین شاید سڑکوں پر اس طریقے سے جب وہ travel نہیں کرتی ہیں حالانکہ اس کے اوپر research نہیں کی گئی کیونکہ آپ نے کوئی enabling environment نہیں دیا ہوا کہ وہ travel کریں اور وہ آہستہ آہستہ شاید وہ شاید ختم ہو چکی ہے حالانکہ وہ بہت appreciable scheme تھی یہ میں نے صرف ایک مثال دیا آپ کو اور اسی درہ جب دسین میکنگ کی بات ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو دسین میکنگ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا تھا ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے شامل کر لیا ہے گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شامل کر لیا ہے اب جب سپورٹس فیسٹیول کا جب شاید نقاد کیا جا رہا تھا یا اس کو فیصلہ کیا جا رہا تھا تو میرا نہیں خیال اس میں کسی نوجوان کو شامل کیا گیا ہو گا یہ میری اپنی پرسیفل میں بھی کیا گیا ہو میں بھی شاید وہاں پر ہم نے دیکھتے ہیں اگر ہم اوبرال دیکھتے ہیں اس فیسٹیول بھی فیسٹیول کو بھی تو اس میں بھی ہمیں میل مرد حضرات کی زیادہ سمجھتے نظر آتی شاید خواتین کا میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی ایونٹ سپیسیفل بھی ہو رہا ہو تو میرا خیال ہمیں صرف نوجوانوں کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کا مطلب ہرگی صرف مرد نہیں ہوتا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں جو شاید ہماری سوسائیٹی کا مور دن ففٹی پرسنٹ ہیں اور اگین جب ہم ڈگر کی اپنے بات کی ہے پرٹیکلرلی پرٹیکل پارٹیز کے اندر تو اس میں بھی ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک منڈٹ ہے اپنا ایک ایجنڈا ہے اور انہوں نے اس کو لے کے سامنے چلنا ہوتا ہے لیکن انفورچولیٹلی نوجوانوں کو صرف استعمال کیا جاتا ہے استعمال سے میرا مراد یہ ہے کہ جیسے بات ہوئی کہ ان کو سڑکوں پر لے آئے اپنی پاور شکر کرنے کے لئے نوجوانوں کو بلا لیا گیا اور جیسے بات کیونکہ نوجوانوں کے پاس اللی کوئی اس طریقے سے ایکٹیوٹیز نہیں ہے ہماری سوسائیٹی تھوڑی کنزرویٹی سوسائیٹی ہے کوئی ایسی سپورٹس کسٹیل کے لئے نوجوانوں کی سوچ ہی ہے جن کو آپ اتنے بڑے بڑے جلسے دلوسوں پر انوائیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف شوغل ملا کرنے آتے ہیں میں اگری کرتی ہوں آپ سے دیکھیں فرسٹریٹڈ قوم ہے ہماری اور نوجوان میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے فرسٹریشن لے کر کون آیا دیکھیں فرسٹریشن ہر چیز کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریاست کو ذمہ دار نہیں رہے گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو خود کہا کہ انیمپلائمنٹ ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے وہ بھی اس میں ایک ہے دہشتگردی بھی ہمارا ملک بہت زیادہ ہے بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے آپ پہلے پاک میں جاتے تھے بچے جنرل بات کرتی ہوں میں ہم اپنے بھانجے بھتیجیوں کو کہتے تھے بھئی جاؤ پاک میں لے اب ہم بھی ڈرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ڈرتے جاتے ہوئے کیونکہ تحفظ کا ایک وہ ہوتا ہے وہ تو ظاہری چیز ہے حالات بھی بدل گئے لیکن کبھی گھرے لو جھگڑے بھی ہوتے ہیں گھر میں لڑکیاں لڑکیاں بہت فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو ذرا تھوڑ در باہر جائیں گے ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی کبھی وہ اپنے مطلب آپ سے اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کبھی ان کا ایگو بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت کر پڑتے ہیں تو اس میں صرف ایک چیز کو نہیں میرا فعل میں خالی ہمیں ریاست کو نہیں دیکھنا چاہیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے ضرور ہے کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اسی نے آگے جا کے ہماری ملک کی بھاغ دور کر سمحلنا ہے آگے کوئی چیزوں کو کرنا ہے کیونکہ یوتھ بہت چیزوں کو ریپیزنٹ کرتی ہے اور آج کل سکسٹی کا میں تو کہہ رہی ہوں جس طرح ہماری پاپلیشن گروتھ بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیونٹی یا موڈن سیونٹی پرسنٹ بھی یوتھ ہے اس کو ڈیریکشنز دینے کے لیے آج کل میں کہتی ہوں بہت اقتماع اور ہمیں سب سے پہلے اقتماع یہ ہے کہ آویرنس جب تک ہم آویرنس نہیں پھیلائیں گے لوگوں کو آگاہی نہیں دیں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے اندر بھی جھاکو اپنے گھر کے انوارمنٹ بھی دیکھو میرے اگر گھر کے انوارمنٹ ٹھیک نہ ہو میرے ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہو میرے بہن بھائیوں میں آپس پر نا بھن رہی ہو تو پھر خرابی کی بنیاد نہیں سکتا ہے آج کل حکومت ادارے اور انجیوز کیا کہیں گے آپ کے جو نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے لئے اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ تسلی بخش ہیں بلکل آپ کے بات آپ کا بہت بہلیٹ سوال ہے اس میں دو طرح کی میرا خیرہ چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی فساد میں بھی نشان دے گی کہ ہمارے ہاں جب کوئی انیشیٹیو لیا جاتا ہے وہ ایویڈنس بیسٹ شاید اس طریقے سے نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوئی کمپریہنسی سٹڈی نہیں کی گئی ہوتی کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسا کوئی سروے موجود شاید بہت بڑی تعداد نہیں ہوتا جو بتا رہا ہو کہ نوجوان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کے ایشیوز کیا ہیں تاکہ آپ اپنے پروگرامز کو ان کی ضرورتوں کو ڈریس کرنے کے لئے ایک یوت فرنڈی انداز کے اندر جو آپ وہ ڈیزائن کر سکیں دوسرا جو سوال ہے میرا خیال ہے کہ اگر خاص طور پر ہم بات کریں اور اس سے پہلے بھی وہ بات جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ نوجوان ڈیریکشن لیس ہو گئے ہیں سو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں سے آپ وہ امتحان لے رہے ہیں جس کا سلیبس آپ نے ان کو پڑھایا ہی نہیں ہے آپ ان سے اوٹ اف کورس اگزامز جو ہیں وہ لے رہے ہیں آپ نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں ہے یہ اگزامینر ہے کون یہ اگزامینر جو ہے وہ ہم سب ہیں جو نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہیں صحیح ہے جو نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہیں لیکن ان کے رائٹس ان کو دینے پر ہم تیار نہیں ہوتے ہیں دوسری جو بات ابھی آپ نے کہی غیر سرکاری ادارے اور گورممنٹ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ایک issue ہے جس کے اوپر تمام stakeholders کو جس میں میڈیا بھی شامل ہے غیر سرکاری ادارے انجیوز کے صورت میں بھی شامل ہیں اور گورنمنٹ کا سب سے بڑا اس میں رول بنتا ہے کہ جو اس کو ان سارے issues کو address کرنے کے لیے comprehensive strategy لے کے آنی ہے میں نے جس آپ کے ایک example تھی youth helpline کی اب it's a platform یہ ایک ایسا platform ہے جس کے اوپر لوگ اپنے psychological, emotional, reproductive health کے حوالے issues کو share کر سکتے ہیں with full confidentiality اس helpline کے اوپر کوئی CLI facility نہیں ہے اس helpline کے اوپر کوئی call records کا system موجود نہیں ہے تاکہ لوگ اس اعتماد کے ساتھ کہ ان کی وہ بات سیغرہ راز میں رکھی جائے گی وہ qualified psychologists کے ساتھ share کر سکے کیونکہ ہمارے ہاں علمیاں یہ ہے کہ ہم ideally تو یہ ہونا چاہیے کہ جو mental health professional ہیں جو psychologists ہیں ان کی services ہمیں grassroot level تک جو ہیں وہ available ہوں ہمارا جو regular primary health care کا system ہے اس کے اندر لیکن unfortunately وہاں تک یہ services exist نہیں کرتی اور specially کسی psychologist کے پاس جانا جو ہے وہ ابھی بھی ہماری society کے اندر ایک taboo issue ہے کہ لوگ سمجھیں گے شاید یہ بندہ یہ بندی کوئی تھوڑا سا پاگل ہو گیا ہے that is the reason کہ یہ کسی psychologist کو یا psychiatrist کو consult کرنے کے لیے جا رہا ہے صحیح ہے ایسی صورت کے اندر میرا خیال ہے کہ اس چیز کی importance اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ نہ صرف ایک پنجاب youth help line بلکہ کچھ غیر سرکاری ادارے جن میں روزن ہے رہنوما ہے وہ بھی ساحل ہے مددگار ہے وہ بھی اپنی کچھ help plans چلا رہے ہیں تو ان help plans کو بھی ایک integrated approach کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ coordinated efforts کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی outreach کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکے اور اس میں جو ایک چیز میں ایٹ کرنا چاہوں گا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ابھی جیسے میں نے ارس کیا کہ پنجاب government کے youth office department کو میرا ادارہ support کر رہا تھا کر رہا ہے اس help plan کو چلانے میں لیکن اس کی اپنی کچھ limitations ہیں ہم اس کو long term basis پر شہر support کرنے کی position میں نہیں ہے اور دوسری طرف یہ commitment ہے government کی اپنی youth policy کے اندر so it's the responsibility of the government کہ وہ خود اس issue کو take up کرے ڈاکٹر علیہ افتاب یہ بتائے گا کہ آج کل منشیات شیشہ کیفے cigarette اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کی طرف نوجوانوں کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے کیا کہتی ہیں آپ کے اس وقت حکومت پنجاب اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے میں کہوں گی کہ اس میں ہمارا ادارہ تھوڑا کمزور ہے جو صاحبات کرنی چاہیے اور منشیات کے لیے میں کل پرسوں بھی کسی سے بات کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس کی روک دام کے لیے بہت کوشش کرنے چاہیوں کہ اب یہ کھلی ہو گئی ہے کھلی ہو گئی ہے اب یہ کہہ رہی ہیں ہم لوگ نیو یور وقت دن کھانے پہ گئے اور ریسٹرانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہیش کے سگریٹ چل رہے تھے عام ہیش کے سگریٹ چل رہے تھے اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے ہماری جو نوجوان ہے وہ کہاں چل پڑی ہوئی ہے ہماری جو یوت ہے وہ کدھر چل پڑی ہوئی ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے وہی بات فرسٹریشن ہماری بڑھتی جا رہی ہے پہلے شکی ایک عام ہوتے تھے لیکن اب اب یہ کھلے عام ہو رہے ہیں تو اس لیے کیونکہ میں جیسے اب کہتی ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ اب پارلیمنٹ میں ایک آواز اٹھا سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھئی ہم لوگ جو یوت کے منسٹر ہیں اور سارے ان سے ہم بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان کو بولیں کہ اب اس پہ بھی خالی پالیسی نہیں رہے کہ پالیسیز تو آ جاتی ہیں جیسے افتخار کی بات ہوئی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن ہم لاز بنا دیتے ہیں لیکن جہاں امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں کبھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی کوئی اگنورنس ہو جاتی ہے امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اور اس وقت ہم تھوس اقدامات کریں لیکن جب تک ہم تھوس اقدامات نہیں کریں گے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یہ منشیات اور اس میں رہ کے تباہ و برباد ہو جائے گی کیونکہ ان کی سائیکی پہ بہت اثر ہے اور اسی اس میں پھر وہی بات ہوگی کہ جتنی ہم اویرنس کیمپینز کریں گے اور جیسے ایک سائیکالوجی کی بات آتی ہے نفسیاتی میں کہتی ہیں نفسیات آج کل بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے ہر گھر کا ایک حصہ ہو گئی ہے تو اس کو ایک ٹابو نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو لیگل ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں یہ ایک ریکگنائز ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں جو کہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور بڑھتا بھی جا رہے آج کل کیونکہ یہی بات ہے کہ لوگ ریلیف سمجھتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے ان کو ریلیف مل جاتا تو وہ سمجھتے ہیں ان کے سارے مسئلے مسائل کا حل ہو گیا ہے فرساہت کیا کہیں گے یوت سکین کے حوالے سے سپورٹس کلپ کے حوالے سے اور جو بہتر ایکٹیویٹی ایڈیاز ہیں وہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ان کا نظام ہے سارا وہ صرف امیروں کے لیے یہ ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی مختلف رہ رکھتا ہوں اس میں میرے خیال میں اگر اگر وہی بات جیسے ڈکٹ سابہ نے پہلے کی تھی کہ اگر نو جوانوں کے اندر اپنی ویل ہے وہ خود کرنا چاہ رہے تو بے خلال اس میں ملکہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہوتی ہے بگوز وہ کہتے ہیں کہ کوئی when you have a will when you have a way there is no way کہ وہ اپنی ویل کے ساتھ وہاں پر نہ پہنچ سکیں سو میرے خیال ایک چیز میں یہاں پر ایڈریس کرنا چاہوں گا سپیسیفکلی خاص طور پر وہ یہ ہے کہ government کی responsibility یا state کی responsibility end of the day totally ہوتی ہے صحیح اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ڈکٹ سابہ نے خود اس بات کو ایڈریس کر دیا کہ ہم پہلے پاکس میں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں شاید اب ہمیں تحفوظ نہیں ہے اور تحفوظ کی ذمہتاری کس نے پروائیڈ کرنی ہے that's state responsibility پھر اسی طریقے سے اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان پتہ نہیں کتنے ہیں research کی بات ہی ہماری مردم شماری senses ہوئے پتہ نہیں ارسہ ہو گیا ہے اور اس کی ابھی تک ہمیں شاید کوئی statistics نہیں ہے ہمارے پاس ہم پھر جو international ادارے ہیں ان کے statistics کے اوپر ہم پھر ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے ان کا exactly اندازوں کے اوپر definitely اور پھر جب ہم گھر کے محول کی بات کرتے ہیں اب specifically جب آپ نے تین چار issues کو discuss کیا اب گھر کا محول دیکھیں جب تک government کی policies آگئی ہیں لیکن اس کا کوئی نظام نیچے وزانی جس طرح آپ نے خود بات کر دی ہے وہ نظام شاید امیروں کے لیے کسی اعتق ہے اور وہ بھی جس طرح نظام کو ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے مسال کے طور پر اگر ایک لڑکا one willing کرتا ہے اب ہمارے قانون کے اندر وہ غیر قانونی کام ہے ہم کیا کرتے ہیں پوریس پر اس کو پکڑتے ہیں اٹھا کے ڈالتے ہیں اپنے جو بھی حوالات ہیں اس میں بات بنی تو پیسے لے لی یہ درواز آگے بیج دیا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بھئی وہ بچہ کیوں one willing کر رہا تھا اب انٹرنیشنل نہیں دیکھیں کوئی بھی کام جب ہوتا ہے کوئی بھی crime ہوتا ہے تو اس کی فوراں سزا نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس کی پیچھے ریسرچ کی جاتی ہے کہ ایک بھائے اور ہم صرف اس crime کو اس طریقے سے ختم نہ کریں کہ ہم لوگوں کو اندر ڈال رہے ہیں بلکہ ہم اس کو جڑ سے پکڑیں تاکہ ہم اس crime کی نویت کو ختم کرسکے نہ کہ انسانوں کو ختم کریں تو میرا خیال ہے اگین ہمیں ریسرچ کی بھی ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اور جو ہمیں اوپر جو issues نظر آ رہے ہیں شیئے بات کی جاتی ہے کہ سمندر کے اندر وہ جو اوپر ہمیں ایک آئیس نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن نیچے اس کا بڑا پوشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس بڑے پوشن کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم اس چھوٹے پوشن کے اوپر لگے رہے ہیں جو کہ شاید کبھی ختم نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنے بھی ترقیاتہ ممالک ہیں ان میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے افطان ایسا ملک ہے جہاں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت نہ کوئی دمات کر رہی ہے نہ کوئی منصوبہ بندی کر رہی ہے آخر کیوں اور ان پر اس طرح کی نظر کیوں نہیں رکھے جا رہی ہے جس طرح کی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا ملک جو ہے بہت ساری مشکلوں سے دو چار ہے اب اگر اس وقت اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو ایڈوکیشن کی پرابلم ہے اور اب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے میاں محمد شباشری انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ان کی یہ ڈریم ہے کہ دو ہزار پندرہ تک ہر بچہ جو ہے وہ پنجاب کا اس کو ایڈوکیشن حاصل ہو اس نے بہت سارے انجیز ہوئے ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور اب بہت سارے اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مسنگ فسیلیٹیز کے لیے بجٹ اولٹ کر دیئے گئے ہیں وہاں پر کام ہو رہے ہیں اور گھر گھر جا کے انڈرولمنٹ فارمز بھی دیے جا رہے ہیں چائلڈ لیبر پہ بھی آپ کام ہو رہا ہے ہمارے جو لیبر منسٹر وہ اس پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ختم کیا جائے آئیست آئیستہ کر کے اقدامات ہوتی ہیں جیسے کہا کہ بڑی مشکلی تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے ہمیں پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو بڑا ہمیں مسائل آیا اس کی وجہ کیا ہے اب جیسے تعلیم کی بات کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ تعلیم ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن خالی تعلیم حاصل کر دینے سے کچھ نہیں ہوئے گا تعلیم کو بھی آپ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے جیسے ہم آمی کو ٹریننگ تو دے دیتے ہیں ویپنز تو دے دیتے ہیں جب ہم نے آمی کو ٹریننگ اچھی دے دی ویپنز بھی بہت اچھے مہیا کر دی لیکن ان کو بتائیں گے نہیں کہ ان کا صحیح استعمال کہاں ہے تو اس کا فائدہ کیا ایجوکیشن کا بھی اسے طرح ہے کہ جب اب ایجوکیشن تو اس کو صحیح طرح سے استعمال تو کرو نا ہمارے ہیں کیا دینی مدرسوں میں کبھی غلط تعلیم بھی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بہت بھی جاتی ہے اور پیرنس کو بھی نہیں معلوم ہوتا اس کے علاوہ جو آج کل وہاں پہ ہو رہے ہیں اور بچوں میں سے احساس کمتری نکالنے کے لیے غریب کے بچوں میں سے دانش سکول مطارف کروائے گئے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس سوچ کے ساتھ یہ سکول سامنے آئے تھے اس کے مطابق یہ کام بھی ہو رہا ہے دیکھیں دانش سکول مطارف کروانے کے ایک جو پوزیٹیو سائٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹیلنٹیڈ بچے تھے اور ان کا تعلق کیسے لوئر انکم گروپس کے ساتھ تھا ان کو جو ہے وہ ایک بہتر سٹینڈرڈ کی جو ہے ایڈوکیشن فرام کی جائے سو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ساتھ سیڈ بی سیڈ چیز چلنے کی ضرورت ہے جس کی طرف ابھی ڈاکٹر آلی نے بھی نشاندے کی اور گورنمنٹ او پنزاب شد اس کو دیکھ بھی رہی ہے کہ جو ہمارے اگزسٹنگ سکول سسٹم ہے اس کو بھی سٹینٹر کرنے کی ضرورت ہے ابھی جیسے بات ہوئی کہ دوہزار پندرہ تک بہر بچہ سکول میں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ سکول میں بچے کو داخل کروانا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جو مطلب اس کی ریٹینشن کو وہاں پر انشور کرنا میرے کہنے کا دوسرے لفظوں میں مقصد دیئی ہے کہ وہاں پر ایسا فرینڈلی اٹموسفر کریئٹ کرنا کہ بچہ سکول میں رہے آپ یقین کریے گا کہ میں نے خود بہت سرے ٹی وی پروگرامز اور آپ خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر ویزٹ کر سکتی ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والے بچے ہیں ان میں سے مجوریٹی آپ کو بتائیں گے کہ ہم چوتھی کلاس سے پانچوی جماعت سے چھٹی جماعت سے بھاگے ہوئے ہیں کیوں؟ پیچر مارتا بڑا تھا سو کورپرل پنیشمنٹ جو ہے سکولوں میں دی جانے والی جو جسمانی مار پیٹ ہے وہ بچوں کے سکولوں سے بھاگنے کی بہت بڑی وجہ ہے اور اس کو ہم میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بھی اور ہمارا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی گورنمنٹ اور پنجاب کو جو ہے وہ ایک کورپرل پنیشمنٹ کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کوئی قانون آویلیبل نہیں ہے اچھا ایک یوت کی پارلیمنٹ بھی بنی تھی اس کا کیا سین ہوا؟ وہ جو یوت پارلیمنٹ تھی وہ ایک غیر سرکاری سیٹ اپ کے اندر چلنے والے طریقے تھے اور اس میں تھے مثال کے طور پر میں خود بھی ایک ادارہ ہے پاکستان انسیچیوٹ آف لیجسلیٹیو ڈبلیمنٹ اور ٹرانسپیرنسی پلڈ آئیٹ انہوں نے بھی ایک یوت پارلیمنٹ فارم کی تھی میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کے جو منتخب بھراکینے پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو ان کی اسمبلیاں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں اس میں جو تحریک آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں بلز کیسے پیش ہوتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو جو پارلیمنٹی پروسیجر و طریقہ کار ہیں اس کے بارے میں ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے تو وہ میرے خیال میں غیر سرکاری سیکٹر میں چلنے والا ایک بہترین پروگرام تھا لیکن اس کی اپنی وہی جو میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ وہ چونکہ غیر سرکاری سیٹ اپ میں چل رہا تھا تو پورے پاکستان سے صرف ساٹھ لوگوں کو اس کے لئے موتخب کیا جا سکا سو دیرہ لٹ او یوت جن کے ساتھ اس چیز کو انگیجمنٹ کرنے کے ضرورت ہے سو حکومت کا بھی یہ فرض ہے میرا خیال میں کہ اس طرح کے جو انیشیٹیز ہیں ان کی سرپرستی کرے اس کے لئے فنڈز الوکیشن کو انشور کرے تاکہ چیزیں جو ہیں آگے چل سکیں اسی طرح سے چیزے چائل لیبر کا ذکر ہوا اس کو بھی میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو بچوں کی روک تھام کو روکتا ہو جو پاکستان کے اندر قوانین اس وقت اویلیبل ہیں جیسے پنجاب امپلائیمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 کے اندر یہ انٹروڈیوز ہوا تھا اور 2011 کے اندر جو ہے وہ گمیٹ آف پنجاب نے اس کو اڈاپٹ کیا آفٹر 18th امینڈمنٹ اس کو بھی دوبارہ سے ریوزیٹ کرنے کی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو ایک چیز جو بڑے دکھ و تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلامی کی جدید شکل ہے ورس فارم آف چائل لیبر جس کو ہم کہتے ہیں چائل ڈومیسٹک لیبر ایسے بچے ہیں جو چوبیس گھنٹے کے ملازم ہوتی ہیں جو لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں اور آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر میں نیوز بریک سنتا ہوں کہ کتے کو کھانا نہ ڈالنے کی وجہ سے مالکن نے اس بچے کو مار دیا وہ بھی اور ایک کل کی خبر تھی کہ ایک چھوڑی سی بچی تھی جس نے مالکن نے اس پر کافی ظلم کیا اور تیسے زارہ پر پھر ازام لگایا کہ اس نے چھوڑی کیسے دکٹر آلی آپ اور میڈم سی سر میں یاد کروں کہ ماذبت کے ساتھ یہ ابھی تک یہ جو شعبہ ہے بچوں کی مزدوری کا یعنی گھروں میں بچے رکھنا it's not legally banned in پاکستان اس پر قانونی طور پر پبندی نہیں ہے اور دوسرے سر میں ارز کروں کہ کچھ قوانین ایسے ہیں وہی میڈی پہلی والی ڈیبیٹ کہ جو جنرل ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئے گا کچھ سپیسیٹک ہیں مثلاً مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ لاہور میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شایدی حال رات دس بجے بند ہو جائیں گے لیکن جب گورنمنٹ نے سوچا تو کروا لیا جب گورنمنٹ نے ایک پوری ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا تو دینگی جیسی وبا کے اوپر بھی بہت جلدی کابو پا لیا آپ نے ابھی چہلے میں حضرت امام حسین کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل پر پبندی لگئی دبل سواری پر اور اگلے دن ہی اس پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گیا لیکن دوسری طرف جیسے بھی بات ہو رہی تھی اپنی منشیات کا ذکر کیا تھا ہمارے ہاں اٹھارہ سال سے کم امر افراد کو سگرٹ کی فروخت ممنوع ہے لیکن آپ جس سگرٹ کی دکان سے جس کھوکے سے چاہیں جا کے لیے بہت باتیں ہوئی تھی اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ ہو ایز منیٹرنگ یہ پر سوال یہ ہے کہ اس کو چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے کیا قانون بنا دینا کافی ہے یا قانون کے ساتھ اس کی انپلیمنٹیشن پرسیجن ٹھیک ہے ڈکر علیہ اسمبلی میں آواز اٹھائی کیوں نہیں چاہ رہی ہے ان بچوں کے لیے جس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے کل کی بھی ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ایک چھوٹی سی بچے کے ساتھ تشدد اس پر بہیمانہ کیا گیا اس کو پھر موت کی نینس الا دیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ جس نے تیس ہزار روپے چوری کیے تھے تو ابھی جیسے افتقاد نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اور کن کن مسائل سے ہمارے جو آج کے بچے ہیں وہ گزر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ لوگ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں اور جو قانون بنا دیا جاتا ہے اس کو مانیٹر کیوں نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں جو قانون بنا دیا جاتا ہے اس کو مانیٹر کرنے میں ہاں تھوڑی سی پرابلمز ہیں لیکن اب ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے جیسے پولیس سسٹم ہے تو جو لاو منسٹر نے انہوں نے خود نوٹ کی اور اسیملی میں انہوں نے خود اس چیز کا اطراف کیا ہے کہ ہاں ہماری جو پولیس اس پر تھوڑی سی پرابلمز آ رہی ہیں اور اس کو ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ ہی ہوتا ہے کیا آہستہ آہستہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو دہشتگردی دیکھا جائے تو یہ ڈرون ہم لے نیٹو سپلائے اسی میں ابھی اتنا زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ الجی ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ اس کے بھی اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اب جیسے چائل لیبر کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے اور ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک وومن کاکس بنائے کیونکہ ابھی تک ایک وومن کاکس بھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں کیونکہ ابھی تو ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہے اور سٹینڈنگ کمیٹیز بھی اب جا کے بنی ہے تو اس میں چائل کی بھی بنی ہے لیبر کی بھی بنی ہے اور اس میں ہم یہ ایشیوز لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہمارے پاس سٹینڈنگ کمیٹیز نہ ہو ہم ایشیوز ڈسکس نہیں کر سکتے تو انفرچنٹلی اس میں کوئی دیر ہو گی ان کے پہلے بہت زیادہ مسئلے مسائل آ رہے تھے وہ اب جا کے ہماری بنی ہے تو اب جب بنی ہے ان کے چیئرمنز اور ان کے پروسیجر ہوتا ہے نا تک اس کا پروسیجر ہو رہا ہے کہ ان کے چیئرمنز الیکٹ ہوئے ہیں کچھ کمیٹیز کے ہو گئے ہیں کچھ کمیٹیز کے ابھی الیکشنز جاری ہیں سارے کے سارے ان کے آج کل ہمارے اسیمبلی سیشنز نہیں ہو رہے اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں جب فیبریری میں ہماری اسیمبلی ہوئے گی نیکس منز تو سارے انشاءاللہ تعالی کمیٹیز کے چیئرمن آگئے ہوں گے کمیٹیز ایک فنکشنل ہو گئی ہوں گی اس میں پھر ہم یہ ایشیوز لے کے چلیں گے اور پھر ہم جو گوبن کاکس ہے اس کا پھر یہی ہوگا کیونکہ وومنز کو زرہ چائر لیبر اور ان ساری چیزوں میں زیادہ انوال کیا جاتا ہے پھر انشاءاللہ تعالی یہ آواز بھی اٹھائی جائے گی فساہت آپ کے خیال میں نوجوان نسل کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کن کن سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اگین جس طرح بات ہوئی تھی کہ تعلیم کے اوپر سب سے پہلے فوکس ہونا چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو پیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بڑی امپورنٹ ہے اور نمبر ٹو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسے نوجوان کیونکہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ سکولوں میں نہیں جاتا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا سٹریٹیجی ہے سرکار کے پاس گورنمنٹ کے پاس کوئی اسی سٹریٹیجی ہے کہ جو بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کو وہ کس طریقے سے لائن پیو پر لے کے آ سکتے ہیں یا ان کو وہی چیزیں پروائیڈ کی جا سکتی ہیں جو ایک سکول کے اندر سرکاری سکول کے اندر جو بچے پڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر ٹو میڈیکل میڈیکل فیسیلیٹیز بھی بہت امپورنٹ ہیں خاص طور پر نوجوانوں کی جو ہم کہتے ہیں ان کی ضروریات کے مطابق مثال کے ذور پر اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو لے کے ہیں اپنے امی ابو کو لے کے ہیں لیکن وہی باجی سرکار صاحب نے کی سگرٹ لینے جاتا تو تب مجھے کوئی منانی کرتا ہے کیونکہ میں سگرٹ لے سکتا ہوں وہ آپ اپنے ابو کی نہیں لے 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 جاتے ہوں گے نہیں 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 میں یہ بتا رہا ہوں میں کل میں مارکیٹ میں تھا وہاں پر میں نے بلکل جنگ بچے کو دیکھا تھا اس کی پندرہ سال سے بھی کم عمر ہوگی وہ سگرٹ پی رہا تھا اور میں نے اس سے ایسے ہی پوچھا گیا کہ تم نے سگرٹ کہاں سے لیا کہتا ہے سامنے کوکے سے لیا آپ نے بھی لیڑا میں لے دیتا ہوں اور آپ یقین کرو جب نکل رہتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک پوٹسائیکل پر تین تین چار چار بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک سگرٹ لگایا ہوتے ہیں اور ایک کے گھر کے سب بھی سٹے بازی کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا جس طرح بات ہوئی جب گورنمنٹ چاہے جب سٹریٹ چاہے تو وہ اس کو انشور کر سکتی ہے امپلیمنٹ ڈیشن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو قانون کی خلاف ورزی ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ جتنا بڑا آدمی جب وہ قانون کی خلاف ورزی کر تو پکڑتا نہیں ہے تو غریب بات میں خاص طور پر اس کو پکڑتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آج کل نوجوان جو ہیں وہ کن کن عمرہ سے مختل ہیں دیکھیں آج کل جو نوجوان ہیں جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ فرسٹریشن ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے بھٹکے میں یہاں ہمارے نوجوان ان کو ہم نے راہ راست پہ لے کر آنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب وہ اپنے اندر سے کچھ محسوس کریں گے اور کچھ والدیں گے بہت شکریہ آپ کا ڈرکٹر علی آفتاب فصحات الحسن اور اس کے علاوہ افتخار مبارک آپ کا کہ آپ تینوں آج پروگرام میں شامل تھے اور نوجوانوں کے جو مسائل تھے اور ان کا جہلت تھا اس پر کافی جیٹیل میں آپ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے تھے ویرز آج کے پروگرام میں جو بھی حل ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے خود کو بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور تمام چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلنا ہوگا آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ